اسلام علیکم آج کے ہم سنگیتہ اس لیکچر میں پومس کے بارے میں اور کچھ ڈیزیز کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم اپنا ٹوپک اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ڈیزیز دی گئی ہیں جو بیماری ہوتی ہے اور انفیکٹڈ پارٹ کس بوڈی کے پارٹ میں وہ بیماری ہوتی ہے وہ ڈیزیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے جیسے کہ ملیریا ہے ملیریا ہمارے لیور میں ہوتا ہے اور رنگ وارم سکن میں ہوتا ہے پائوریا گمز میں بیماری اسٹارٹ ہوتی ہے ٹائفوئیڈ انٹیسٹائن میں ڈائیبیٹیز پینکریاز میں ڈیفتہیریا تھروٹ کی بیماری ہوتی ہے تھروٹ میں ہوتی ہے جوڈیس لیور ریکیٹ بونٹس میں ہوتی ہے ریومیٹیزم جوائنٹس میں ہوتی ہے کیٹریکٹ آئیز کی بیماری ہوتی ہے آئیز میں ہوتی ہے گویٹر تھائیرویڈ گلینڈ میں بیماری ہوتی ہے اور ٹیوبر کیولوسیس لنگس میں بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بیماری ہیں ملیریا جیسے ہوگئے یہ ڈیزیز ہیں اور یہ ڈیزیز بوڈی کے کس پارٹ میں ہوتی ہے کس پارٹ میں انفیکٹ ہوتا ہے انفیکٹ کرتا ہے کس بوڈی پارٹ میں اثر کرتے ہیں یہ بیماری ان کے یہ نامز دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں نمبر آف بونز ہمارے بوڈی میں نمبر آف بونز 206 ہے نمبر آف مسلز 339 ہے ٹوٹل اور نمبر آف کیڈنیز ہمارے بوڈی میں 2 ہے نمبر آف ملک ٹیتھ 20 ہے نمبر آف ریپس ٹوٹل 24 ہے اور اگر پیر میں کریں گے تو 12 پیرز ہیں ٹھیک ہے نمبر آف ہارٹ چیمبر 4 ہے ٹوٹل جو نمبر آف ہارٹ جو چیمبر ہے وہ ہمارے ہارٹ میں کے جو چیمبر ہے وہ ٹوٹل 4 ہے لارجسٹ آرٹری آوٹا ہے نورمل بلڈ پریشر 80 سے 120 mm gha ہے جیسے کہ مطلب 80 سے کم ہو گیا تو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے 80 سے کم جیسے 79 78 کچھ بھی ہو گیا اور اگر 120 سے اوپر ہو گیا تو بلڈ پریشر ہائے ہو جاتا ہے نورمل جو ہوتا ہے وہ 80 سے 120 تک کا ہوتا ہے جو بلڈ کا پی ایچ ہے پی ایچ آف بلڈ 7.4 ہے نمبر آف ورٹی برہ ان سپائن 33 ہے نمبر آف ورٹی برہ ان در نیک 7 ہے اور آگے ہیں نمبر آف بونڈس ان میڈل ایئر ٹوٹل 3 ہے نمبر آف بونڈس ان فیس ٹوٹل 14 ہے اور نمبر آف بونڈس ان سکل ٹوئنٹی ٹو ہے آج کا ٹوپک بہت زیادہ ایزی تھا آئے ہو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کوئی بھی سوال ہو جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے وہ آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ